بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں لکھائی ہوں آج ایک ٹپ کلیجی کی جو سمیل ہوتی ہے بو ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لئے ایک ٹپ کلیجی کو پہلے ہم کسی بول میں ڈال لیں گے یہ بکری کی کلیجی ہے آپ جو بڑے کی کلیجی ہوتی ہے نا گائب ہیں اس کی وہ بھی لے سکتے ہیں تو ہم اس کو کسی بول میں ڈال کے سرکر اس کے اوپر ڈال دیں گے دو تین ٹیبل سپون کے قریب اب ہم اس کو اولٹ پلٹ کر لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ایک ہاتھ پہ فون ہے اس لئے ایسے کیمرہ اتنا زیادہ ہیلز ہو رہا ہے ایک سے دو منٹ میں ہی اس کو اولٹے پلٹے رہیں گے تو اس کی سمیل دور ہو جائے گی ہم اس کو دھولیں گے دو کے کٹنگ بورڈ پر اس کو رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کلر میں ایک دو منٹ میں ہی کتنا چینج آ گیا ہے پہلے بلکل یہ ریڈ ریڈ تھی اور اب بلکل وائٹ وائٹ سے ہوگی یہ دیکھیں اندر سے دیکھیں کہ بلکل کیسے کیسے بلکل اس کا نا کلر چینج ہے باہر والا کلر دیکھ لیں اور اندر والا کلر دیکھ لیں سرکر جو ہے چکن ہو کوئی بھی گوشت ہونا اس کی سمیل کو دور کرنے میں بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی گوشت ہے چاہے چکن ہے چاہے کوئی اور گوشت ہے اس کو دھوتے وقت نا سرکر ڈال دیا کریں اس کے ہمیں پیسز کر لوں گی جتنے بھی ریکوارڈ ہیں آپ کو موٹے پتلے چھوٹے جو بھی جتنے بھی کرنے ہیں آپ نے اور وہ کر کے حساب سے اپنے تو دوبارہ ان پیسز کو نا تھوڑا سا ایک دو ٹیبل سپون سرکر ڈال کے ان کو مکس کر لیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سانہ پانی اتنا زیادہ پانی سے کھلے پانی سے نہیں واش کرنا ہے بس نورمل سانہ پانی ڈال کے اس کو واش کر لینا ہے ایک پانی سے بس نتھار لیں اس کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کو پکانا ہے صحیح ہے انشاء اللہ ہم نیکس بھی ٹپس شیئر کروں گی آپ سے یہ کٹنگ بورڈ آپ میرا دیکھ لیں عید کی وجہ سے نے کٹنگ بورڈ کی کیا عالت ہو رہی ہے تو اس کو بھی ساف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی پتیلے جو عید میں بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں وہ ساف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی تو دیکھیں بلکل بہت ہی اچھی بنی تھی بہت ہی مزہدار بنی تھی روکی بھی نہیں تھی اور سمیل بھی کوئی نہیں تھی بچے کیا بڑے سب نے بہت زیادہ شوق سے کھائی تھی اور جو بچے نہیں ہمیں بھی کھاتے ہیں گوشت تو وہ انہوں نے بھی کھائی تھی سیلیڈ اور لیمن وغیرہ ڈال کے تو امید کرتے ہو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو یہ لاس میں میں رہ جاتی ہوں تو میں کھا رہی ہوں جی تو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز کو لائک کر دے گا سبسکرائب کر دے گا میرے چینل کو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اور پلیز سپورٹ کیا کریں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جی دیکھیں کہ اتنی نرم بنی تھی تھی سوفٹ بنی تھی بلکل مموں میں گھلنے والی تھی بلکل بھی ڈرائے نہیں تھی امید کرتے ہو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز اس کو شیئر کر دیں اللہ حافظ